اسلام علیکم پیارے اسلامی بہن بھائیو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سعید بن ابی وقاس دکی دشمن کی خبر لانے کے لئے روانہ ہونا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لئے پیش بندی کے طور پر حضرت عبدہ بن الحارس رضی اللہ عنہ کے زیرے قیادت ساٹھ سواروں کے ایک جنگی ٹروپ یونی کیویلری کو یعنیم کی نکل و حرکت ملوم کرنے کے لئے روانہ فرمایا حضرت سعید بن ابی وقاس اس ٹروپ میں شامل تھے گرز یہ کہ حضرت سعید بن ابی وقاس مجاہدین کی یہ اماد تحقیق کو تفتیش کرتی ہوئی حجاز کے صحیحلی علاقے میں پہنچی جہاں قریش کے ایک بڑے گروپ سے ان کی مدبیر ہو گئی اصل مقصد صرف مشرقین کی جاسوسی تھی اس لئے صحیح جنگ کی صورتحال پیش نہیں آئے لیکن سعید بن ابی وقاس کی بیتابینوں نے ایک ٹیٹ چلانے پر مجبور کر ہی دیا اور یہی پہلا تیر تھا جو جہاد میں اللہ کی راہ میں چلایا گیا دوسری بار خود حضرت سعید کے زیر قیادت آٹھ افراد کی ایک جماعت جسوس کے لئے روانہ کی گئی چنانچہ یہ گروہ مقام خرار تک دورہ کر کے تمام حالات سے اگاہی حاصل کر کے بغیر کسی جنگی صورتحال کے واپس آگئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیلی رپورٹ پیش کر دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی خبرگیری کے لئے پھر ایک جماعت تیار کی اس میں بطور کمانڈر حضرت عبداللہ ابن حج کو مقرر فرمایا اور اس کے ساتھ حضرت سعید بین ابھی وقاس بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ایک سر بحمر خد دی اور فرمایا خد دو دن کی مسافت تیہ کرنے کے بعد کھولنا اور اس میں جو ہدایات ہوں اس پر عمل کرنا انہوں نے حسب ہدایت دو روز کا سفر تیہ کرنے کے بعد خد کھولا لکھا تھا مکہ اور طائف کے درمیان جو نخلیستان ہے وہاں پہنچ کر کوئی عشقی نقل و حرکت کا پتہ چلاو حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں کسی کو مجبور نہیں کرتا جس کو شہادت منظور ہے وہ ہمارے ساتھ چلے ورنہ واپس چلے جائے حضرت سعید بن ابھی وقاس اور دوسرے تمام ساتھیوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کہا ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے کچھ سواصلہ تیہ کرنے کے بعد اتفاق سے وہ اون جس پر حضرت عطبہ بن غزوان اور سعید بن ابھی وقاس سفر کر رہے تھے گم ہو گیا اس طرح یہ دونوں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے عبداللہ بن حج نے نخلیستان پہنچ کر قریش کے ایک کافلے سے جنگ کی اور مالے گنیمت اور دو عدد قیدیوں کے ساتھ واپس مدینہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کو ناپسند فرمایا اور فرمایا میں نے تمہیں جنگ کرنے کے لئے نہیں کہا تھا کچھ کفار قریش اور بعض مسلمانوں نے بھی ان کے عمل کو ناپسندگیدگی کی نظروں سے دیکھا لوگوں میں باتیں ہونے لگیں حضرت عبداللہ بن عشقی جماعت کو بہت پریشانی لاحق ہوئی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورے بکرہ کے یہ آیات نازل فرمائی تب انہیں اتمنان نصیب ہوا اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اللہ کے ساتھ شرک و کفر کرنا مسجد حیرام کی حاضری سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور خبردار یہ جان لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھیرے گا کفر کی حالت میں مرے گا تو اس کے عمال دنیا اور آخرہ دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہ کافی لوگ سب کے سب جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس سائد کی پوری تفسیر اور تشریف جو ابن کسیر نے کی ہے وہ بہت ہی جامعہ اور مفصل ہے اس تفسیر کا یہاں بیان کرنا موضوع ہوگا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت اس لئے تیار فرمائی کہ تائف اور مکہ کے درمیان کے نقلستان میں جا کر مشرقوں کی نقل و حرکت معلوم کرے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حیش رضی اللہ عنہ کو اس جماعت پر سردار مقرر فرمایا انہیں ایک خط دیا اور فرمایا جب تک بطنے نقلہ نہ پہنچو اس خط کو نہ کھولنا وہاں پہنچ کر اپنے ساتھیوں میں کسی کو اپنے ساتھ آگے چلنے پر مجبور نہ کرنا چنانچہ حضرت عبداللہ اس مکتسی جماعت کو لے کر چلے جب اس موقع پر پہنچے تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑا اور کہا میں نے حضور کے فرمان کو پڑا اور میں فرما برداری کے لئے تیار ہوں پھر اپنے ساتھیوں کو پر کر سنایا اور واقعہ بیان کیا بدن نقلہ پہنچ کر حضرت عبداللہ نے صاف فرما دیا تھا کہ جو شخص شہادت کا عرض و مند ہے وہی ہمارے ساتھ آگے بھرے اس جماعت سے دو شخص حساد بن نبی وقاس عطبہ بن غزوان اونٹ کم ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے یہ دونوں کمشدہ اونٹ کے رھونے کے لئے پیچھے رہ گئے مشرقین میں حکم بن احسان اور عبداللہ وغیرہ تھے حضرت واقت کے ہاتھوں عمر و قتل ہوا اور یہ جماعت مال و غنیمت اور دو قیدیوں کے ساتھ واپس لوٹی مشرقین نے قیدیوں کی آزادی کے لئے فدیہ دینا چاہا اور اترازن کہا کہ دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطاعت گزار ہیں لیکن حرمت والے مہینوں کی کوئی حرمت نہیں کرتے اور ماہ رجب میں جدال و قتال کرتے ہیں مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے رجب میں قتال نہیں کیا بلکہ جماعت الاخر میں لڑائی ہوئی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ جماعت الاخر کی آخری رات تھی رجب شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے تیارواریں میان میں کر لہی تھی مشرقین کے اس اتراز کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ حرام ہے لیکن اے مشرقو تمہاری عمالیات و برائی میں اس سے بھی سوا ہیں اللہ کا انکار میرے نبی اور ان کے ساتھیوں کو مسجد حرام میں حاضر ہوتنے سے روکتے ہو تم نے ان کے اپنے وطن سے نکال دیا یہ سب کام اس جنگ سے بھی زیادہ بدترین کام ہے ابن کسیر الگرز حضرت سعید بن ابی وقاس کو ان تینوں موقع پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا موقع ملا حضرت سعید بن ابی وقاس کو اسلام کے ابتدائی غزوات سے لے کر تاہیات تمام غزوات اور جنگوں میں شرکت کا موقع ملا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں شکریہ